جب ہم رمضان میں سہری کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لئے تو اس میں نیت بھی کرتے ہیں ارادہ بھی کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جب ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں کیا اس کے بعد ہم اب کھانا پینا کر سکتے ہیں ٹائم میں بھی باقی ہے ختم سہری میں بہت دیر باقی ہے اس سے پہلے ہم ارادہ کر چکے ہیں نیت کر چکے ہیں تو کیا نیت کرنے کے بعد سہری کا ٹائم باقی رہنے کے باوجود ہمارے لئے کھانا پینا منع ہے صحیح مسئلہ کیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے آپ کو ایک چیز سمجھنے پڑے گی وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے جب ہمارا جو کھانے پینے کا تعلق ہے یہ نیت سے نہیں ہے اس کا تعلق ہے صبح صادق سے جب صبح صادق سے یہ پتا چل گیا قرآن کی آیت سے چاہے آپ نیت کریں نہ کریں اس سے کھانے پینے کا کوئی تعلق نہیں اگر صبح صادق ابھی ہوئی نہیں ہے سہری کا ٹائم باقی ہے ختم سہری ابھی ہوئی نہیں ہے جہاں پر سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اتنا ٹائم ابھی ہوا نہیں ہے آپ اس سے پہلے نیت کر چکے ہیں تب بھی آپ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں جو آپ روزے کے مفسدات ہیں جن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ تمام کام آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی روزہ شروع ہی نہیں ہوا ہے نیت کر لینے سے روزہ شروع نہیں ہوتا ہے روزہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب صبح صادق ہو جائے یہ سمجھنا ہے آپ کو تو اسی لئے جو حضرات نیت کر چکے ہیں وہ کھا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے پی سکتے ہیں لیکن ہاں اتنا یاد رہے صبح صادق جب ہو جائے تو اب نہیں کھا سکتے اگر کھائیں گے روزے کے یاد ہوتے ہوئے تو پھر ان کا روزہ نہیں ہوگا یہ بہت اہم مسئلہ تھا اس لئے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ لوگ بھی دوسرے تک پہنچائیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں